نمسکار ساتھیوں میں امن پلانیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ماجرہ خواب کے پردان ایڈووکیٹ مہندر سنگھ ریڈال جی تو آج ہم ان سے جانیں گے کسان مہ پنچائت اور کسان آندولن کے بارے میں نمسکار مہندر جی مہندر جی 28 جنوری کو جب راکش ٹیکیٹ جی باؤک ہو گئی تھے اس سمیہ کسان آندولن کمجور ہو گیا تھا وہی سے سٹارٹ ہونے لگ گئی کسان مہ پنچائت ہریانے میں سب سے پہلے جو کنڈیلے میں سروات ہوئی کنڈیلا گاؤں میں تو جب ہر ہریانے کے ہر جلے میں جو کسان مہ پنچائت خوابوں کا بھی اس میں سمرتھن رہا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے یہ ایک 28 جنوری کو تقریب بن بی جے پی واروں نے ایک گازی بورڈر کا پر ایک اپنا ایک ٹیرس کا طریقہ بنایا تھا جس سے اس ٹیم لوگ تقریبا 26 رویل کا پروگرام کر کے واپس گھر آ چکے تھے لیکن پھر بھی وہاں کسان تھے تو انہوں نے ایک قسم کا یہ دباؤ بنایا تھا وہ کسی طرح گازی بورڈر کھالے ہو جائے لیکن اس راکش ٹیکیٹ کے جو آنسوں کے جو باونہ تھی وہ کسانوں نے دیکھا خاص کر ویسٹن یوپی اریانہ پنجاب انہوں نے دیکھا تو راج کوئی کسان اپنے سبھی سنسادنوں کے ساتھ گازی پودر پہنچ گئے تھے اس کے بعد ان کی باونہ کے مطلق کسانوں کو دل پہ بڑی چوٹ لگی جس سے یہ کسان آندولن پھر اپنا اصلی روی لے چکا ہے اور یہ اب جن آندولن بن چکا ہے مہندر جی جیسے کی سٹارٹنگ میں جب آندولن سٹارٹ ہوا دلی میں جب پنجاب سے کسان آنے لگے تو جو یہ گودی میڈیا کہلو یا جو بکاو میڈیا کہلو اس کو وہ آندولن کو خالستانی پاکستانی کہہ رہی تھی اب جب یہ ہریانے یوپی پنجاب اتر پردیش میں کسان ماہ پنچاہ سٹارٹ ہونے لگی تو اس کے بعد گودی میڈیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو پنچاہتیں ہو رہی ہے یہ کیول جاتی کی ہے نہ کی کسانوں کی تو اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں میڈیا کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا ایک چوتھا ستم ہوتا تھا ہمارے راشٹر میں ایک سماج اور ایک چیز چلانے کے لئے لیکن اس نے اپنی وشوشن تاکھ ہو دی ہے یہ صرف پیسوں کے ہی اور سرکار کے دباؤں میں کام کرتے ہیں تو میں تو یہ چاہوں گا گودی میڈیا یا کوئی بھی چینل ہو کہ جو سماج میں سچائی ہے جو گھٹی تو رہی ہے یا جس کے ساتھ کوئی نیائے ہو رہا ہے تو میڈیا نے تو وہی دکھانا چیز ہے جس سے میڈیا کی ایمیج بنے اب تو میڈیا نے اپنی ٹوٹلی ہی ایمیج جنتہ کے اندر ختم کر چکے ہیں مہندر جی میرا سوال ہے جو یہ خواب پنچائتیں اور یہ جو کسان ماہ پنچائت ہو رہی ہیں کیا یہ ایک جاتی کی ہے کیا کیا یہ جاتی کی ہے آپ یہ گودی میڈیا کو بتائیں نہیں یہ جو خواب پنچائتیں ہیں خواب پنچائتیں چھتیس برادری کی ہوتی ہیں اور خواب پنچائت میں سب بھی لوگ سامل ہوتے ہیں یہ ایک گودی میڈیا کا بھرم ہے جو سرکار کے کہنے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے یہ جو خواب پنچائتیں جہاں رہیانہ میں ویسٹن یوپی میں راجستان میں پنزاب میں ہو رہی ہیں کیا یہاں صرف زاڑ زاڑ ہیں کیا اور زاتی نہیں ہیں اور زاتی کے بھی کسان ہیں یہاں صحیح معنی میں پوچھے تو اس ایریے میں صرف 22% زاڑ ہیں 67% کسان الگ ہے الگ کار سے ہے کیا وہ کسان نہیں ہے کیا مہندر جی جیسے کی ابھی پیچھلے دنوں مندیپ پونیا کو دلی پولیش نے گریفتار کر لیا تھا وہ گراؤنڈ ریپورٹ کی کسانوں کی آواز اٹھا رہی تھے تو اس پر کیا کہیں گے آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کی میڈیا لوگ تنطر کا چوتھا ستم ہے لیکن اسی کی آواز کو دبانے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا یہ سرکار دوارہ بہت ہی انعیپ کاریہ تھا دیکھئے پریس میں کی جو بات ہے وہ سرکار میں چاہے اس کی سپورٹ میں آو چاہے اس کے نیگیٹیو میں آو سرکار نے اس چیز کو مہتب دینا چاہیے یہ کوئی جروری نہیں ہے ایک ایک پترکار کوئی سچائی دکھا رہا ہے اور وہ آپ کے خلاف ہے تو آپ اس کو بین لگا دیں اس سے تو سب میں بولنے کی آزادی اور یہ ختم ہو جائے گی کونسٹیوشن کا ہمارا معنی نہیں رہے گا ایک پتر کا کام تو سرکار سے سوال پوچھنے کا ہوتا ہے اس لئے اس کو گریفتار کر لیا گیا یہ بہت ہی غلط نیائے پون کام تھا یہ سرکار کا پترکار تو جو اس کی ڈوٹی ہوتی ہے جو اس کی کام ہوتا ہے اس کو وہ جنتہ اور سرکار کے بیچ میں پیس کرتا ہے یہ سرکار کا غلط طریقہ تھا مہندر جی میرا آپ سے آخری سوال ہے آپ پیسے سے ایک وکیل بھی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ٹول کٹ معاملہ پورے بھارت میں گرمایا ہوا تھا ٹول کٹ معاملے میں دیشا روی کو گریفتار کر لیا گیا دلی پروش دوارا اور دو دن پہلے دیشا روی کو ہائی کورٹ نے جمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ٹول کٹ معاملہ ہے وہ کوئی ساجیس نہیں ہے دیش کے خلاف اس لئے اس کو جمانت دے دی گئی اور اس کو جو میڈیا ہے اس کو دیش دروئی اس پر مطلب پتہ نہیں کیا کیا آروپ تھو پر ہی ہے کہ دیشا رویہ دیشی جو رویہ ہے اس پاکستان نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے تو اس کو پر ٹول کٹ معاملے میں بہت ہی آروپ لگا رہی ہے لیکن ہائی کورٹ نے اس کو جمانت دے دی آپ کیا کہیے گی اس بارے میں دیکھیں آج کا زمانہ اور جو یہ اپنا الیکٹرون کی میڈیا کا زمانہ آگیا پہلے بھی تو ٹول کٹ ہوتے تھے ایک ٹول کٹ ہوتے تھے ایک سماز تھا کھا پنچائج ایک ٹول کٹ کی ترے تو ہی وہاں بیٹھ کر لوگ اپنا سندیز بتاتے تھے وہ پھر سماز کے اندر جاتا تھا ہاں یہ ہے کہ یدی ٹول کٹ میں کچھ ایسی باتیں جو دیش کے خلاف ہوں یدی ایسی باتیں کوئی آتی ہیں تو بلکل کوئی کاروائی ہونی تھی یہ قانون نصار ورنہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ ٹول کٹ میں اس نے اپنا ایک گروپ بنا کے کسانوں کا سمرتن کیا ہے اس وجہ سے دیش دروہ کا مقدمہ بنانا یہ سرکار کے لیے بہت ہی بہت ہی میں کیا کہوں بہت ہی نہایت ہی گندہ کام تھا ایک نوجوان لڑکی کو صرف اس وجہ دیش دروہ کا پرچہ درد کرنا اگ بھئی اس نے تو کسانوں کا سمرتن کیا ہے بہت ہی نندنی ہے میں اس کی بہت نندہ کرتا ہوں میں ایک بار ایک سوال اور پوچھتا ہوں جو یہ اب فصل کی کٹائی کا سمیہ آگیا کیا اثر پڑے گا کسان آندولن پر اس پر دیکھئے کسان آندولن پر کوئی اس پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ کسان جو سنکت مرچہ جس طرح میں نے بھی دو تین بار دیکھا ہے چکر لگا کے وہاں ایسی بڑی ہی بہت ہی بڑی اطرقے سے کام کر رہا ہے کہ کسانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے یہ کوئی جروری نہیں ہے بھئی ایک بار یہ دو لاکھ آدمی ہو جائیں تو یا اس کے بعد پھر پچاس رہ گے یعنی کہ آندولن میں لوگ تو آتے جاتے رہیں گے ان کی تعداد کم بتی ہوتی رہے گی لیکن یہ پردرستان دلی میں پانچوں بولڈروں پر جاری رہیں گے جب تک یہ کسان آندولن یہ قانون واپس نہیں ہو جاتے مطلب آندولن کوئی کم جور نہیں ہوگا جب تک سرکار نہیں مانے گی کسان وہی پہ ٹھہرے رہیں گے وہی ٹھہرے رہیں گے بلکل چاہے کتنے دن لگ جائے اس بات کا تو سنکھ مرچہ نے اپنا ایک ایم بنایا ہوا ہے دھنیواد مہندر جی تو ساتھیوں یہ تھے ہمارے ساتھ مہندر سنگھ ریڈال جی اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اوفیشل پیج کو لائک کریں اگر یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد